یہ ہمارے گروہیں مجھے پڑھایا ہے اور ان سے میں نے بہت سیکھا ہے اگری جی کے پرپسر تھے اب وہ آپ خود ہی بتا دیں گے میرے بارے میں نے کیا کہا آپ نے کیا کہا میں نے تو ابھی اپنے بھاشن میں کہا کہ نیتا جی ایسی بات کہتے ہیں ایک نئی بات کہتے ہیں کل انہوں نے جو نئی بات کہی ہے اس کا میں پورا سبرتن کری چکا ہوں اور کمیتہ میں میں صرف چاری پنگتیاں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی شان میں آج کہ چمن میں تم سے عبرت ہے بہاریں تم سے زندہ ہیں تمہارے سامنے پھولوں سے مرجھایا نہیں جاتا آپ جب تک آپ اپنا آج شیر بات دیتے رہیں گے تو یہ پارٹی ہوں ہی پھلتی آپ دیرگھائے ہوں اور آپ جیسا پرتبہ سمپرن راجنی تک آج ہندوستان میں ڈھوڑے سے نہیں ملے گا یہ میرا آپ کے باتے میں ہمیشہ سے رائے رہی ہے میں نے آپ کے ساتھ بہت کام بھی کیا ہے اور بہت بہت میں آپ کو بدھائی دیتا ہوں وہاں بے دا تھے سب تکھائی دیتا ان سیڑھیوں پہ جا کے آدھر یہ سباپتے جی ہودہ پتاب سنگی جب میں نے کہا تو مجھے پڑھایا بھی ہے کس سکایا بھی ہے اور ایک یہ اچھے کبھی بھی ہیں تو میں چاہتا تھا کہ چاریے پنکٹیاں کچھ کہہ دوں کیونکہ سب جانتے کہ ہمارے گروہ ہیں مجھے پڑھایا ہے انسٹ پڑھاتے تھے تو ہمارے ہافہلی میں انگریس کے نمبر کم آئے تو میں نے کیا ٹپڑی کری میں نے کہا گیا آپ کیا ٹپڑھایا ہے یہ نیتا جی گا بڑپن ہے ایمانداری کی بات میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے نیتا جی سے بہت کچھ سیکھا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں مجھے نیتا جی نے ہی مجھے پہلی بار ایم پی بنایا تو نیتا جی نے مجھ سے ایک بات کہی تھی اور یہ کہا تھا کہ آپ انگریزی کے ادھیاپک ہیں انگریزی پڑھاتے رہے ہیں سنسد میں انگریزی مت بولنا آپ نے جس بہتا ہوں میں بوٹ مانگے ہیں اور جس بھاشا بھاشیوں کا آپ پرتنیت کر رہے ہیں انہیں کی بھاشا بولنا پہلی بات انہوں نے ہم کو یہ سکھائی اور دوسری بات اس سمیں تک میں کوٹ پہنٹ پہنتا تھا سوٹ پہنتا تھا نیتا جی تاکہ بیچ میں کام کرنا ہے تو جنتا کی ڈریس پہننی ہے آپ کو تو میں نے انہیں انگریزی پڑھائی بعد میں ہم دونوں نے ملکے انگریزی کا ویروض کیا اور ایک آگے انگریزی ہندوستان کی بھاشاوں کے پیچھے ایک بھاشا ہو سکتی ہے لیکن ہماری بھاشاوں کا نیتر تو نہیں کر سکتی جب تک ہندوستان میں انگریزی رہے گی تب تک جو ہمارے سمویدھان کا سنکلپ ہے کہ ہم سب کو آردھک اور راجنیتھک اور سامان وہ سمبو نہیں ہے یہ بات نیتا جی نے نہ ہم سے صرف کہی بلکہ ہمارے ساتھ جا کے دکھن میں اور جہاں پر کوئی ہندی کا بات کہہ کوئی نیتا آج تک ہندی کی بات کہہ کے بینا پتھر کھائے نہیں لوٹا وہیں نیتا جی میرے ساتھ جب گئے تھے ترانوے میں بلکہ میں ان کے ساتھ گیا تھا تو وہاں پر وہاں کے مکھ بنتری سے بھی بات ہوئی اور وہاں کے سہتکاروں نے ان کا سممان کیا اور اس لیے کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں پر ہندی تھوپنے نہیں آئے ہیں ہم آپ کو تمیل تھوپنے آپ پر آپ آئے ہیں انگریزی آپ ہٹائیے تمیل کس میں کام کریے تو ہم آپ کو تمیل میں جواب دیں گے یہ ہندوستان کو ایکتا اور اکھٹتا کہ سوتر باندھنے کا کام جو نیتا جی نے کیا ہے وہ ہندوستان کے اتحاس میں سون اکھٹوں میں لکھا جائے گا اور پہلے نیتا ہوئے ہیں میں ابھی بات میں کہہ رہا تھا ہندوستان اس چھیتر میں جہاں نیتا جی گئے تھے وہاں جلائی جاتی تھی وہاں کوئی رام کا نام سننے کو تیار نہیں ہوتا وہاں وہ کہتے ہیں کہ درون جو ہیں وہ تو راوڑ کے ونشج ہیں یا ان کے ونش کے ہیں یا ان کے جات کے ہیں یا ان کے ریس کے ہیں تو وہاں پر نیتا جی نے ہندی کی بات کہہ کر اور سممان جو پرابت کیا وہ عدبوت ہے میں ایک اور سنسمنٹ سننا چاہتا ہوں انہوں نے جب کہا ہی ہے کہ ان کے بارے میں کچھ کہہ دوں ان دور میں نیتا جی نے ایک ہندی بھاشا بھاشی مکھ منتریوں کا ایک سمیلن کیا تھا اور اس کا مطلب یہی تھا کہ جب انگریزی ہٹے گی تو ہندوستان کے جو ہندی پڑھے لکھے لڑکے گاؤں کے ہیں وہ ان کو زیادہ دا تو جب یہ جا رہے تھے ہم لوگ بید پرتاب ویدک بھی ساتھ تھے تو وہاں کے کچھ جو ویروڈ کرنے والے تھے نیتا جی کے ویروڈی تھے اور جو ویروڈی کیا تھے سیدھے سیدھے جو اس وقت مندر مسجد کا قصہ چل رہا تھا یہ مکھ منتری تھے اور انہوں نے جس طرح سے سکتی سے سمویدھان اور سپریم کورٹ کی فیصلے کی عزت رکھی تھی اس سے ناراض لوگوں نے ان کی گاڑی پلٹ لڑک کی کوشش کی تو نیتا جی نے یہ کہا کہ ہمارا بھاشن سن لو اس کے بعد گاڑی پلٹ دو گے تو ہم باہر نکالیا آئیں یہ کوئی بات نہیں اور اس کے بعد جب انہوں نے بھاشن دیا اور جب انگریزی کا مہت بتاتے ہوئے کہ ہم تمہاری لڑائی چھوڑیے تو انہیں لڑکوں نے انہیں نوجوانوں نے جو بیروض کر رہے تھے انہوں نے نیتا جی